ہمارے شیعہ ڈگری کالیت کے پریسپل ڈاکٹر ایمیس نخوی صاحب دو منٹ سچر کمیشن پر آپ کے سامنے بولنا چاہتے ہیں کہ جو سچر کمیشن ہے اس کو اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر مسیف شمشاد نخوی صاحب جنابِ صدر علماء اکرام موزز آزرین ابھی ذکر کر رہے تھے مولانا یعظیب صاحب سچر کمیشن کا مسلم پرسنل لابورڈ یہ جو شیعہ پرسنل لابورڈ ہے اس کی شروعات کی تھی مولانا ورزا محمد اطحر صاحب نے اور ہم لوگ بہت خوش ہوئے تھے جو بات ابھی کہی گئی کہ کم سے کم ایک الگ انٹیٹی ایک الگ یونٹ ایک الگ اکائی شیعوں کی بات اٹھانے کے لئے انہوں نے ہم لوگوں کو پروائیٹ کروائی ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں سبھی لوگوں نے بھی بہت اچھی باتیں کہیں کہ ہم نہ ٹرورزم سے ہمارا کوئی مطلب ہے نہ ہمارا ٹرپل طلاق سے کوئی واسطہ ہے ٹرپل طلاق والا جو سسٹم ہے اس کو تو ہم سلیوری مانتے ہیں آپ کہتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کرنے کی بات اور ٹرپل طلاق سے عورت جتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنا وجود بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کچھ ہیں بھی کہ نہیں ہیں ہم ان لوگوں کا تو یہ سوچ ہے اس کے بارے میں کاؤ سلیٹر پر ابھی مولانا زہیر عباس صاحب نے کہا کہ واقعی ہم لوگ پیس فل لیونگ میں بلیو کرتے ہیں جہاں رہتے ہیں اس کنٹری میں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ پیس فل اگزسٹنس رکھنا چاہیے اسی میں آپ ترقی کر سکتے ہیں ورنہ آپ دنبر انہی لڑائیوں میں گل جے رہیں گے اب بات سچر کمیٹی کی ہے اتفاق سے جب جسٹس سچر لکھنو آئے تھے تو انہوں نے یہاں کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو بلایا تھا سیکریٹریٹ میں سچوالے میں وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں تقریباً دو سو مائنورٹیز کے لوگ تھے جس میں دو شیعہ حضرات تھے ایک ڈاکٹر کلب سادق صاحب تھے اور ایک ہم تھے اور ہم لوگوں کو ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کا ٹائم اس میں دیا گیا تھا اب ظاہر ہے آپ دیکھ لیجئے اسی سے سمجھ لیجئے کہ ایک طرف لوگوں کو ایک سو اٹھان نبے لوگوں کو دو دو منٹ دیا آپ نے اور ایک طرف دو لوگوں کو دو منٹ دیئے یعنی کل چار منٹ ٹائم ہم لوگوں کو ملا اب آپ اس سے انصاف کی بات سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں نے کہا ہوگا اور کیا انہوں نے سنا ہوگا سب سے بنیاد جو جڑ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے ہاں مولانا یعصوب صاحب سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ جب سنسس ہوتا ہے جنگڑنا اس جڑگڑنا میں ایک کولم ہونا چاہیے شیعوں کا جب وہ ایکسل میں ریپورٹ کمپیوٹر سے تیار ہوتی ہے تو اس میں مسلمان لکھا رہتا ہے اس میں او بی سی تک لکھا رہتا ہے انہیں مسلم میں جو اہل سنت ہیں ان میں او بی سی بھی ہوتے ہیں تو ان کو وہ ریزرویشن بھی ملتا ہے اور ہم لوگوں کو چونکہ شیعوں میں کوئی او بی سی ہے ہی نہیں کانسپٹ ہی نہیں ہم آتے سب برابر ہیں تو نہایت محروم ترین سمجھ لیجئے ہم لوگوں کا سیکٹ ہے شیعوں کا تو کم سے کم مولانا صاحب اس طرح کی ایک بات زور دے کر کے اٹھائیں کہ جب سنسس ہو تو اس میں لفظ شیعہ لکھاؤ جو ان کے ایکسل میں جب کمپیوٹر میں ٹائپ کیا جائے تو پتہ تو لگے کہ اتنے عدد ہیں ورنہ ہم لوگ کبھی پتہ ہی نہیں لگ پتہ کہ کتنے شیعہ ہیں اور اس کے حساب سے پھر آپ جو اپنے مطالبات ہیں جب آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو کہ صاحب ہم یہ ہیں تب آپ اپنی بات گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں باقی تمام باتیں ہمارے علماء حضرات نے کہیں اور میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ بالکل آرثوڈاکس اپروچ ہم لوگوں کی نہیں بہت ہی لبرل اپروچ ہے ہماری اور ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے وفادار ہیں اور پیس فل لیونگ میں ہم لوگوں کا وشوہ سے یقین ہے تینکیو بری مچ